السلام علیکم و رحمت اللہ ایک منظر پھر پیارے رمضان نشریات میں حاضر خدمت ہیں اور آج کی نشریات میں جو ہمارے مہمانے پیارے مہمان وہ میرے لئے بہت پیارے ہیں ہر لحاظ سے بہت پیارے ہیں اس لیے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج میری ٹیم نے ہمارے لوگوں نے سب نے مل کر جس میں سارے لوگ شامل ہیں جس میں ہمارے عدیر سوری صاحب اور ساری ان کی ٹیم تاہرہ خاص طور پر ان سب نے مل کر آج ایک ایسے مہمان کو مدو کیا اور ایک ایسے مہمان کو مدو کیا جنہیں دیکھ کر اپنے درمیان ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے ہماری پہلی مہمان فرسٹ ٹرانس جنڈر لائر ہے پاکستان میں ٹرانس جنڈر لائر ہے اور یہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل ہے جو لوگ میں کیا کہوں کہ جو لوگ کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کہوں گا کہ جو لوگ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے حقوق کے لیے جائز حقوق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں اور وہ مظلوموں کے لیے جو امید کی کرن اور جینے کی امنگ بن جاتے ہیں عظم و حمد کی یہی داستانیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر وکیل نشہ راؤ اور جنہوں نے اپنی کمیونٹی پر ہونے والے مظالم اور نائنصافی کے خلاف مقدمات لڑنے کے لیے وکالت کے عالی تعلیم حاصل کی اور اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے آواز بلد کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک روشن مینارہ بن گئی ہے پاکستان کے وکالت کے شعبے میں مجھے تعلیہ چاہیے ہیں پاکستان کے وکالت کے شعبے میں کریجویشن کرنے والی یہ کمیونٹی کی پہلی شخصیت ہے سب تعلیہ بجاؤں آج ہم نے نشہ راؤ کمیونٹی کو درپیش مسائل سمیں آگ کر سکیں ہم جان سکیں ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے ٹرانس جنڈرز آر پاکستان ٹرانس جنڈر is پاکستان پاکستان کے اندر اگر ان کو کوئی برا سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے میں آپ سے بھی باتیں کرتا ہوں لیکن سے پہلے ہمارے باکسر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے بات ہو جائے پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں ناظرین مہترم تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے اولمپکس میں صرف تین کھیل تین کھیل ایسے ہیں جس میں تمغین جیتے ہیں ہاکی ریسلنگ اور باکس انیس سو اٹھاسی کے اولمپکس میں پاکستان میں سپورٹس کے شہدائیوں کو آج بھی یاد ہوگا کہ جب پاکستان کا دستہ بینہ کسی تمغے کے خالی ہاتھ واپس آیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ تو اس وقت بس لوٹ نہیں والا تھا تو لیاری کے ایک باکسر تھے خسین شاہ انہوں نے قومی پرجم کی ناج رکھی اور کانسی کا تمغہ جیت کر اہل وطن کو سرخورو کیا بینہ نقوامی باکسنگ مقابل میں پاکستان کا ریکارڈ ہمیشہ متاثر کن رہا ہے اور اس میں لیاری سے لیاری والوں کے لیے تعلیہ بہت ساری ہے اس میں لیاری سے تعلیر کے والے پاکستان کے میناز باکسر نادر بللوچ یہ قومی بینہ نقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور آج نادر بللوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر مجھے کہہ رہے تھے بھی تھوڑے دیر پہلے راکسٹر آپ میں آپ کو پچپن سے دیکھ رہا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں پندہ نہیں کتنا بڑا ہوگیا ہوں پچپن سے سب مجھ کو دیکھ رہے ہیں نادر نے WBC میڈلیس ٹائٹل جیتا پہلے پاکستانی باکسر نے پروفیشنل باکسنگ فائٹنگ میں افغان باکسر کو پچھاڑ کر یونیورسل باکسنگ آرگنیزیشن ٹائٹل آپ نے جیتا آپ نے تنزانیہ کے باکسر کو ہرا کر یو بیو انٹرنیشنل یونیسٹی ٹائٹل اپنے نام کیے پاکستان پروفیشنل باکسنگ فائٹنگ کی ٹائٹل سمیتھ چار نیشنل ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں اپنے مخصوص ویٹ کی کٹیگری میں ناقابل شکست ہیں ناقابل شکست ہیں تانیا آج تک آج تک ہمارا نادر ایک بھی فائٹ نہیں ہارا ہے ایشیا میں ان کی پانچ وی رینکنگ ہے نا ان کی باکسر جیسی مخصوص دیکھیں اب دیکھیں اب درسترلا غم بیان کرنے دوں مجھے میں غم کرنا چاہتا ہوں نا ان کی باکسر جیسی مخصوص جائٹ ہے نا ان کی کوئی تربیت کا عالی اتمام کیا کیا ہے نہ ان لوگوں کو پوچھا جاتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے یہ سپلیمنٹس یا نیوٹریشن جن کو کہتے ہیں جتنے ایتھلیٹس ہوتے ہیں سپلیمنٹس لیتے ہیں نیوٹریشن لیتے ہیں یہ ستاعت نہیں رکھتے ہیں لیاری میں باکسنگ کرنے والے بچے بچوں سے ملتے ہیں ان کی حسن افضائی کرتے ہیں نادر بلوچ کی دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور ایک بیٹا ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں مگر انہوں نے بیٹے سکھا ہے ایسا کام کرنا اب یہ کہتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اور باکسنگ فرنیٹیشن سالوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں اگر وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو مان کے پاکستان کو آپ لوگوں نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ایسا کام کرنا جس سے عزت اور پیسہ دونوں ملے کیونکہ پیسہ کمانے سے میں قاسر رہا ہوں اور عزت کمانے سے بھی قاسر عزت آپ نے نہیں کمائی آپ آپ کا بھائی آپ کی عزت کرتا ہے پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے اس وقت آپ کو سب دیکھ رہے ہیں سب آپ کی عزت کرتے ہیں کون کہ رہے ہیں آپ کی عزت نہیں کرتا بتاؤ اوسلا کبھی نہیں چھوڑ لے تم پاکستان کی شان ہو اوسلا ابھی دکھ آرہ نہیں ہو اور انشاءاللہ ہارنے والا بھی نہیں ہو کبھی نہیں آرہا کبھی نہیں آرہا میں ہارنے بھی نہیں دوں گا تمہارا گھر پتہ جل جائے کھا ہے پھر میں دیکھو آتا ہوں کہاں پر ہے تو آپ سنگو لین میں کس جگہ پہ پہلے بیسکلی میں سنگو لین میں رہتا تھا وقتوں آلات کے مطابق ہم یہاں سے مائیگرائٹ کر کے نکلیں بھرنگی ٹاؤن پکیر کاللنگ کی طرف رہتے ہیں میں نے دو ہزار دو میں جب الیکشن لڑا تھا سنگو لین کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے تھے اس کے بعد دھوگی گھاٹ کے لوگوں نے دیئے تھے کھانچی پالا کے لوگوں نے دیئے تھے عثمان آباد عثمان آباد کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے تھے اور باقی پھر آگے پیپلز پارٹی کے ووٹ سے لیکن میں نے اپنی سیٹ نکال لی تھی اور جو لیاری کے لوگ چھے ان کے ساتھ میں بڑا گھل گل گیا چھا لیاری کے لوگوں میں جب آپ راج کے ساڑھے درس پر جب آپ ملنے کے لیے جائیں تو احتیاط کے ساتھ جائیں گے نہیں ابھی تو کافی نہیں احتیاط سے مرادی کہ بہت محبت کرتے ہیں اس پر وہ اتنی محبت کر رہے ہو چھے کہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا ہے کہ محبت کی محراج کیا ہے ٹائم کا بتا نہیں سلتا ہوتا ہے تو یہ نشہراؤں یہاں پر موجود ہیں یہ لاہور میں پانچ بہن بھائیوں پر مجتمع خوشحال گھرانی کی فرض ہے دو بہنوں کے بعد پیدا ہونے والی والدین کی تیسری اولاد ہیں ان کے بعد دو چھوٹے بھائی ان کے بعد پیشے کے ادبار سے بکر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ٹرانس جنڈرز کو آپ کبھی برا مت سمجھا کریں اس کی وجہ ہے میں پا اب لکھتے ہی رہو کبھی غور سے بات بھی سنا سو چھوڑ دے چھوڑو بات ہی کہ میرے پاس ایک وجہ اس بات کو کہنی وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی آیت ہے اس آیت سے ایک استمبات کیا ہے استمبات یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اب اس میں مفسرین کے دو قول ہیں قول یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے یعنی بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے لیکن ایک مفسر کہتا ہے امام قرطبی وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی منا کر دیتا ہے لہٰذا کبھی بھی ٹرانس جنڈرز کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ معاشر کا حصہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور میں آپ کی عزب اور حمد پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تینکی سلام اب آپ مجھے بچائیں خضر آپ کی طرف پہ آتے ہیں اب آپ مجھے بچائیں اصلا میری کمارے میں در ادھر میں تھوڑ دیر کھڑا ہوتا ہوں تھوڑ دیر بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے بچائیں کہ آپ نے اس شعبے میں جب آپ آئیں تو کیا درپیش مسائل تھے آپ کی کمیونٹی کو کیا کہا جاتا تھا کیا وجہ تھی کیا پرابلم تھی کہ آپ نے کہا میں لاغ کروں گی گریجریشن کروں گی اس کے بعد میں ان کے لئے مخدمات لوں گی آہ دیکھیں کہ میں بیسکلی جو میرا تعلق آپ نے بتایا ہے لہور سے ہے جب لہور سے میں موو کر کے اپنے خواجہ سراؤں کے ساتھ کراچی میں آئی تو ہم نے سمجھا جو ہمارا گرو چلا سسٹم ہے یہاں پر ہمیں پیرنٹس کی طرح ہی رکھا جائے گا وہ ہی ہمیں محول ہوگا لیکن نہیں اس کے بہت اپوزٹ تھا یہاں پر جب میں گرو چلا سسٹم میں آئی ہمارے لیے بیریئرز تھے ہمیں ناچ گانا اور بھیک مانگنے تک کی محدود کیا ہوا ہے سوسائیٹی میں ہمارے لیے ریجیکشن ہے جو فیملی سے سٹارٹ اٹھتی ہے سوسائیٹی تک ہی ریجیکشن رہتی ہے تو میں نے میٹرک فریش کیا ہوا تھا جب میں لاہور سے کراچی آئی ہوں تو ہمارے لیے اس طرح کا یہاں کا انوائرمنٹ ہے کمیونٹی میں کہ ہمیں اچھی جگہ پر گھر رہائش کے لیے نہیں ملتے ہمیں کچھی عبادیوں میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے جہاں پر منشیاد فروش آوارہ ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے سیکنڈ ہمارے لیے کوئی جاپ آپشنز نہیں ہے فری آجوکشن نہیں ہے ہیلتھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایشوز ہیں یہاں تک کہ ہمارے لیے کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرتی شوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے اور بھی سیکٹر ہیں بیت المال ہے ہمارے پر زکاة لاغو ہے بینگا مسلم تو ہمارے لیے کوئی ایسا سسٹم پاکستان کے اندر نہیں ہے جب میں یہاں آئی سٹارٹنگ میں تو بھیک مانگنا مجھے بہت بورا لگتا تھا لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے کرنا تھا تو جب میں بھیک مانگتی تھی مجھے بھیک مانگنے نہیں آتی تھی میں چاہتی تھی میں پڑھوں تو پڑھنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے لیکن ہمارے لیے گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی لہٰذا پھر میں نے سگنلز پر بھیک مانگی اور ساتھ میں اپنی تعلیم جاری رکھی تو اگر ہم پولیس ٹیشنز جاتے تھے تو ہماری اچھے طریقے سے بات کو سنانی جاتا تھا ہمارے لیے کوئی اگر ہم کسی کے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں تو وہ ہماری اتنی جلدی سبمیٹ نہیں ہوتی تھی اگر میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لے کر ہوسپیٹلز جاتی تھی تو ڈاکٹرز جو تھے وہ اچھے طریقے سے ہمارا چیک اپ نہیں کرتے تھے یہ ساری چیزیں میں نے سامنے رکھ کے یہی سوچا کہ میں اپنی جو زندگی ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے سیکریفائس کروں اور کمیونٹی کے لیے پڑھوں تاکہ میں کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں پہنچنے کے بعد میں کمیونٹی کو سپورٹ کر سکوں میں نے یہ بھی سنائے کہ آپ نے سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزار کیا اور لوگوں کے حتک آمیز رویہ آپ نے اس کو بھی محسوس کیا اور برداشت کیا اس کو آپ نے یہ تک آپ نے وقت بزار رہے ہیں آ دیکھیں جب میں یہاں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دس سے بارہ سال بیگنگ کیے میں نے سگنلز مانگے تین تلوار مہران ہوتل لکس سٹار جناہ ہسپٹل کا سگنلز میں نے ڈیفرنٹ کراچی کے اندر سگنلز مانگے جب میں گھر سے آئی تھی میں نے میٹرک کیا تھا میں نے بھیک مانگ کر ہی صبح میں میں بھیک مانگتی تھی شام میں میں کالیج پڑھتی تھی میں نے کی ایو سے انٹرنیشنل ریلیشن میں دو ہزار چودہ میں میں نے ماسٹر کیا صبح میں میں بھیک مانگتی تھی شام میں میں کراچی انویسٹی ریگولر پڑھنے جاتی تھی تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں یہی آیا کہ میری کمیونٹی کے لیے مجھے لوگ کرنا چاہیے تاکہ مجھے قانون کے بارے میں نالیج ہوگا تو میں کمیونٹی کے رائٹس پر کام کر سکا ہوں دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں آپ نے اسم لاو کالیج میں سن مسلم لاو کالیج میں میں نے ایڈمیشن کروا لیا تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ وہاں پر میں نے ایوننگ کلاس میں ایڈمیشن کروایا تاکہ میں صبح میں تین تلوار پر بھی مانگلو اور شام میں میں پڑھنے جاؤں دو ہزار اندیس میں پھر آپ نے فائنل امتحان آجیا دو ہزار اٹھارہ میں میرا لاو کمپلیٹ ہو گیا تھا اور دو ہزار اندیس سے پھر میں نے سٹی کورٹ میں میں نے پریکٹس شروع دو ہزار بیس میں ایڈن بی کی ڈگری حاصل کر رہا دو ہزار اٹھارہ میں مجھے ڈگری مل گئی تھی آچھا آچھا اوکی صحیح اب آپ بیریسر بننا چاہتے ہیں ہاں ابھی جو میرا ڈریم ہے میرا ڈریم ہے لائف از تو بکم جج میں چاہتی ہوں کہ میں ہسٹری میں پاکستان کی میں یہ ایک نام چھوڑ کے جاؤں کہ نشہ راؤ جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جج ہے میں یہ میرا جو ڈریم ہے اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگر اچھا سپونسر ہوگا میں بار اکلا پڑھنے کے لیے لنڈن جاؤں میں اللم کروں تاکہ میں کمیونٹی کا نام روشن کروں اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں آپ تو یہ سوچنا چاہتی ہیں میں عدالتوں میں بہت پیش ہوں بتا آپ کو میں توہین عدالت کی معاملات میں بہت پیش ہوں تو ہر رب بولتا رہتا ہوں نا ہو جو اُلٹا سیزا توہین عدالت کی معاملات میں پیش ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کرسیے انصاف پر براجمان ہو اور آپ جب فیصلہ کر رہی ہو جو باوقار انداز میں جو ججز دائیں بائیں بیٹھے ہو وہ آپ کو بہت عزت سے دیکھ رہے ہو جب آپ فیصلہ کریں تو ہم اپنے ملک کے بارے میں یورپ کو مخاطب کر کے کہہ سکیں ہم اپنے ملک کے بارے میں امریکہ کو مخاطب کر کے کہہ سکیں ہم اپنے ملک کے بارے میں آپ میڈلیسٹ کو ساؤس ایفریقہ کو ایفریقہ کو نورڈن ایفریقہ کو ایسرن ایفریقہ کو سب کو آسٹریلیا کو کہہ سکیں ٹرانسینڈر ججز ہمارے پاس بھی موجود ہیں وہ دیکھو تو میں آپ کے رائٹ کیلئے آپ کے ساتھ کھڑو کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہو آپ کو بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کام ایسا کام ہے جو بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے علم کو چنا تعلیم کو چنا بھیک مانگ مانگ کے چنا صبح بھیک مانگی شام کو پڑھائی کی میں ایسی ٹرانس جنڈر لائر کو کھڑے ہو کے سلام کر سکتے ہیں یہ اوڑی ہار میں تو گھرم پہ بیٹھ ہی ہے بھین اب یہ جناب ہمارے باکسر صاحب آپ نے کیا کرنا ہے آگے اولمپک میں جانا ہے نہیں جانا جی میں نے بچپن سے باکسنگ کہلنا شروع کیا ہے باکسنگ ہمارے وراست کی گیم ہے جو میرے والی صاحب اور میرے چاچو اور میرے انکل میرے دادا انٹرنیشنل کتھ باکسر رہ چکے ہیں اور میرے مامو بھی انٹرنیشنل باکسر رہے ہیں میرے والی صاحب نیشنل لیول میں اور میرے انکل اس انشاء کے ساتھ ان کے پارٹنرشیپی میں کافی ملک میں پاٹیسپیٹ کیا ہے تو میں خود ایزا سیکل کی دکان میں کام کرتا تھا کیونکہ بیکگراؤنس اتنا شرونگ نہیں تھا میں میرے والی صاحب سیکل کی دکان میں پنچر وغیرہ لگاتے تھے اور میں اس کے ساتھ پنچر لگاتا تھا تو میرے والدہ کی ایک کوائش تھی وہ ان کی ایک جنونتی کہ وہ بتایا تھا میرے بچے کر سکتے ہیں کیونکہ میرے بائی نے ایک ایسا کام کیا کہ پاکستان کو ریفیجنٹ کیا پاکستان کے مختلف ملکوں میں پاکستان کا نام بلند کر دیا چندہ اٹھایا ٹائٹلز ون کیے میڈلز ون کیے تو مجھے یقین ہے کہ میرے بچے بھی کر لیں گے میری والدہ ہر وقت مجھے کہتا کہ آپ سیکل کے طرف توجہو نا دیں اب بوکسنگ کی طرف آیا کریں تو میں والدہ سے ہر وقت کہتا تھا مگر میں صرف بوکسنگ کی طرف آؤں تو فائننشلی بھی چلانا پڑتا ہے معاشی بھی آلات بہتر کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں بوکسنگ کرنا شروع کر دیا مجھے دکیز بات کہا ہوتا ہے نادر بھائی کہ پی ایسل جیسے ہوتا ہے اس میں ٹی میں خرید لی جاتی ہیں کھلاری خرید لی جاتی ہیں ایک تو اس ملک میں ہاکی کا مستقبل تباہ ہو گیا اور ہاکی میرا پسندیدہ کھیلتا ہے بھائی دوئے میں بہت ہاکی کھیلتا تھا ہاکی کھیلتا تھا تو خان صاحب کے ساتھ جب سہا رہا ہوں تو کرکٹ کھیلنے لگا سکر لیے کہ میں ہاکی کھیلتا تھا اور ایک بوکسنگ کا مستقبل بنا تباہ ہو گیا ورنہ اتنے اچھ اچھے بوکسر ہمارے پاس تھے ایک اور کھیل ہے ہمارا اس کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے وہ سکوش سکوش میں ہم چیمپئن تھے آٹھ آٹھ دس دس سال تک جہانگیر خان جہانچیر خان اس آر چیمپئن سے تو یہ تھوڑا سا اپنے کچھ ٹپس تو کر کے دکھائیں نا آپ کیسے کرتے ہیں آئیں نا ادھر میرے کو نہیں مانتا بھائی ہے میرے ناک پر کھولی بڑا مستا ہو جائے اب جیسے رنگ میں آئے تو کیسے کرتے ہیں ادھر بتا میرے دا گھا سٹارٹنگ میں جب رنگ میں آتے تو ہماری شیکن ہوتی ہے شیکن ہوتی ہے شیکن ہوتی ہے شیکن ہوتی ہے ہمیں ریپریز بتا دیتے ہیں اس رول میں فول کہا ہوتا ہے رینجر پنس کہا ہوتا ہے بچنا زیادہ ہوتا ہے موینٹ ڈیفنس بچانا پڑتا ہے اب پچھیں کہ آپ مجھے کو بچٹرے کو کچھنے نہیں 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 ہے sabor آپ کو موو کرنا ہے بچانا ہے بچانا ہے کیوں کہ آپ کو بچنا ہے پھر نہیں 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 اپنے بچنا ہے یہ بچانا ہے یہ بلوک کرنا بھی ہوتا ہے مکوں کو اور اسے بچانا ہے بہت سارے کچھنے بھی ہوتے ہیں ideal supply这样 اس طرح body move اور آپ کریں یہ body move کریں اور یہاں سے مار دیا تو مار دیا اچھا اچھا چلو ٹھیک باہردر نادر ہمارے بھائی اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ پاکستان کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی یا فیڈریشن کی طرف سپورٹ نہیں مل رہی میں ریکویسٹ کروں گا ان مخیر حضرات سے کہ جب آپ لوگ کرکٹ کی ٹیمیں بنا جائیں تو باکسنگ کی ٹیمیں بنایں اور اس میں بھی اپنے باکسرز کو لیں دنیا بھر میں باکسر آتے ہیں مائک ٹائسن تھا باکسر مسلمان ہو گیا اس کے لئے آپ بہت سارے تھے تو آپ بنائیں ان کو اور پاکستان میں باکسنگ کے مقابلے کر آئے تاکہ نادر کو اپنے بچوں کو یہ کہنا نہ پڑھے بیٹا مجھے عزت بھی نہیں ملی اور پیسے بھی نہیں ملے انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور پیسے بھی ملے گی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے سب سے پہلے آپ کے ساتھ سویسٹن کی وچ سویسٹن کی وچ ایک زمانے میں فردوس کی لون ہوا کرتی تھی لیکن اب ہے سویسٹن کی وچ جس کے پاس سویسٹن کی وچ ہے دیکھیں فردوس کی لون بھی پہنی جاتی تھی وچ بھی پہنی جاتی فردوس کی لون پھٹ جاتی تھی سویسٹن کی وچ پھٹے گی نہیں یہ آپ کے لئے اور یہ آپ کے لئے گھری کا توفہ اور بہت ساری تعلیم کوئی میسج دینا چاہتی ہیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں جی میرا ایک ادارہ ہے ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں اور میں یہی اپنی کمنٹی کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میں اپنے کمنٹی کے لیے ورک کر رہی ہوں لیگل ایشیوز پر میں چاہتی ہوں کہ کراچی کے لوگ ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی کو سپورٹ کریں تاکہ میں خواجہ سراؤں کی ایڈیوکیشن اور لیگل ایشیوز اور ہیلتھ پر کام کر سکوں تینکیو آپ کی ساتھ بہت بہت شکریہ نادر بھائی آپ آئے آپ کی بہت بہت مہربانی آئیے دونوں کو رخصت کرتے ہیں بہت ساری تانیوں کی کونجویں اور بہت ساتھ آواز ہے آواز ہے